موسیقی تو خدا آپ کو نئی زندگی بکشے گا یسو ایک حقیقت ہے وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے وہ تقدیل کو بدل دیتا ہے وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے آپ کی سلامتی ہو میرا نام عشق آبلہ ہے میں تاریکی میں رہنے والی ایک سابق مسلمان ہوں اور اٹھائیس سال کی عمر میں ایک دن جب میں خودکشی کرنے والی تھی تو یسو مسیح نے خود کو مجھ پر موجزانہ طور پر ظاہر کیا اور میری زندگی کو بہتری کے لیے تبدیل کر دیا میں نے اسے دیکھا میں اسے شخصی طور پر ملی اور اس لمحے سے میرا اس سے شاندار شخصی تعلق ہے اور آج یہ رشتہ یہ محبت کا رشتہ آپ کے لیے مہیا ہے مجھے علم نہیں کہ آج آپ کہاں پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں شاید افغانستان میں میں افغانستان کا بہت نام لیتی کیونکہ مجھے وان سے بہت سے خطوت آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج آپ یہ پروگرام سعودی عرب میں دیکھ رہے ہوں جو دنیا کے تاریک ترین مقامات ہیں آپ اسلام کے جبر و ستم کا شکار ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق میں نے ایک مرتبہ کسی عظیم مرد خدا سے سونا جن کا نام ڈاکٹر جیمز کینرڈی ہے انہوں نے کہا لوگ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ان سے کہتا ہے کہ جاؤ اور میرے لیے جان دے دو لیکن ہم ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے لیے آ کر سلیب پر مر گیا میرے دوست یہی فرق ہے اور آج وہ آپ کو ایک نئی زندگی کی پیشکش کر رہا ہے وہ آپ کو ایک نئی تقدیر پیش کر رہا ہے آج میں آپ کے ساتھ معاف نہ کرنے سے چھٹکارے کی بات کرنے کو ہوں جی ہاں معاف نہ کرنے سے آزادی کیونکہ اسلامی دنیا میں معاف نہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں لوگوں سے کہتی تھی میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی میں اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی میں اس طرح بات کرتی تھی اور اہد کیا کرتی تھی کہ میں اسے کبھی نہ بھولوں گی میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور اس کے برعکس بائبل کی تعلیم یسو کے مو کی باتیں وہ فرماتا ہے مقدس متی پانچ باب 38 آیت میں لکھا ہے تم سن چکے ہو کے کہاں گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیڑ دے اگر کوئی تجھ پر نالش کرے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بے گار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تجھ سے کرس چاہے اسے مو نہ موڑ میں جانتی ہوں کہ یہ بیان آپ کے لیے بہت بڑی ہے یہ میرے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ جب میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ناقابل معافی کو معاف کرو تو مجھے بڑا دھچکہ لگا کیونکہ میں نے ایسی تعلیم پہلے کبھی نہ سنی تھی اور یہ تعلیمات جب میں مسلمان ہوتے ہوئے ہر صوبہ بائبل سٹڈی کی کلاس میں ایک مسیحی طرز ملاسمت میں جاتی تھی تو کلام کے یہ حصے میرے دل کو چھیتتے تھے لیکن میں کوئی فیصلہ کرنا رجاتی تھی ابھی حال ہی میں میرے اس پروگرام کو دیکھنے والے افغانی شخص نے مجھے ای میل بھیجی اور اس نے کہا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں تم مجھے کیسے کہہ سکتی ہو تمہیں پتا ہے کہ میں اساقت کیا سلوک کیا گیا کیا تم جانتے ہو کہ میں اساقت کیسے بدسلوکی ہے اور کتنا پیٹا گیا اور کتنی بدفیلی ہوئی کیا تم سمجھ سکتی ہو میں معاف نہیں کر سکتا اس نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ میں ان سے بدلہ لوں گا اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور میں جانتی ہو کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتانا ہوگا کہ آپ زنجیروں میں بندے ہیں اور آپ کبھی آزادی نہ پائیں گے آپ کبھی شادمان زندگی نہیں گزار سکتے باب برکت زندگی جب تک آپ معاف نہ کریں جس کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی برا کیا ہو آپ معاف کر سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہوں کہ کون ایسا کرنے کی قوت دے سکتا ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ جس نے خود معاف کر دیا اور آپ کے گناہ معاف کرنے پر تیار ہے ہر چیز آپ کو معاف کر سکتا ہے غیر مشروط محبت غیر مشروط معافی کی حق دار ہے ایک شخص نے مجھے لکھا ایک مسلم شخص نے سعودی عرب سے لکھا اس نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ خدا مجھے معاف کر سکتا ہے تم نہیں جانتے کہ میں نے کیا 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 ہے اور ترکی سے ایک شخص مجھے دھمکیاں دے رہا تھا وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا اس نے مجھے ایک بہت طویل خط لکھا اور کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے اس نے خط سے آغاز کیا اور بعد میں ہم نے ایک دوسرے کو خطوط ارسال کرنے شروع کیا اور میں نے اسے یسو کی غیر مشروط محبت کے بارے میں بتایا اور اس نے کہا تمہارا خدا مجھے معاف نہیں کر سکتا میں ایک قاتل ہوں زنا کرنے والا تم نہیں جانتی کہ میں نے کیا 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 ہے اور میں نے اسے بتایا کہ غیر مشروط محبت غیر مشروط معافی کی حق دار ہے خدا آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ آپ سے غیر مشروط محبت تو کرتا ہے لیکن وہ یہ یا وہ معاف نہیں کر سکتا اگر کوئی آپ کو غیر مشروط محبت کرے تو وہ آپ کو غیر مشروط معافی دے سکتا ہے تو آج آپ کو صرف یہ چاہیے کہ آپ یسو کی طرف رجوع کریں اور اس کی محبت کو جانیں اس کی معافی کو جانیں جانیں اور اس کی معافی کا تجربہ اٹھائیں آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی جس نے میرے دل کو بہت متاثر کیا اگر میرے دو سکرین پر تصویریں دکھا دیں یہ ایک ایرانی ماں ہے جس کا بیٹا سات سال پہلے فوت ہو گیا اس کے بیٹے کو ایک شخص نے قتل کیا تصویر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ابھی اپنے جرم کی سزا پانے کو تھا لیکن وہ ماں آئی اور اس شخص کے گال پر تمانچہ ماننے کے بعد اس کے گلے سے رسی نکال کر اسے اپنے خاون کے ساتھ مل کر ماف کر دیتی ہے جو اس کے ساتھ رسی اتار رہا ہے وہ اس کا خاوند ہے اور پھر یہاں دو ماں رو رہی ہیں ان میں سے ایک نے اپنا بیٹا کھو دیا اور دوسری مجرم کی ماں ہے اور میں ابھی حال ہی میں ترکی کے شہر استمبول میں تھی اور میں نے سنا کہ ترکی کے افسروں نے اسے سال کی بہترین ماں کا اعزاز دے کر اسے وہاں دعوت دی کہ وہ ترکی آئے تاکہ وہ اسے خاص تحفہ دے سکے لیکن وہ نہ جا سکی کیونکہ وہ کہتی تھی کہ سات سال گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک اپنے بیٹے کی موت پر غم زیدہ ہے اور اس کی صحت گرتی جا رہی ہے لیکن جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اپنے بیٹے کی جان لینے والے کو تم نے کس طرح ماف کر دیا اور اس کا جواب کچھ یوں تھا جس لمحے میں اس کی ایک بہت بری موت مرتے ہوئے دیکھنے کی خواہش مند تھی میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کی موت جیسی قیمت چکائے لیکن وہاں ہوتے ہوئے میرے اور میرے شہر کے ساتھ کچھ پیش آیا ہمارے دلوں پر کچھ معفوق الفطرت اثر ہوا کہ اس لمحے ہم معاف کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے اور اس لمحے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ معاف کرنا معفوق الفطرت ہے کیونکہ معاف کرنے کے کچھ درجیں ایسے ہیں جو دل میں اس طرح کی معافی کو پیدا کرتے ہیں صرف خدا کی قوت سے صرف خدا کی مدد سے پاک روح کی مدد سے آج یہ آپ کو مہیا ہے کیونکہ آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں آپ مسلسل ایک زہر پی رہے ہیں اگر آپ کے دل میں معاف نہ کرنے کا رنچ ہے میں بھی کبھی آپ جیسی تھی میرے ساتھ جسمانی طور پر بدسلوکی ہوئی میرے ساتھ زبانی بدسلوکی ہوئی ایک مسلمان آدمی جو مجھے فرش پر گرا کر ٹھوکرے مارتا تھا مجھ پر تھوکتا اور یوں سلوک کرتا جیسے میں کوئی بے قدر چیز ہوں میری کوئی ذاتی قدر نہ تھی میری کوئی شناخت نہ تھی اور ہر کوئی مجھے احمق کہہ رہا تھا اور میں اپنی زندگی کی کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی تھی لیکن بعد میں جب میں نے یسو کے بارے میں شاندار چیزیں جان لی خدا نے میرے دل کو سنبھالنا شروع کیا اور وہ مجھے میرے دل کے وہ مقام دکھانے لگا جہاں میں نے معاف کرنا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاف نہ کرنا خاندان میں کسی عزیز کے قاتل کے بارے میں نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین اپنے باپ یا ماں کے بارے میں معاف نہ کرنے کا رویہ رکھا ہو جو بہت تنقید کرتے تھے آپ کو اب بھی انہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے اور مسلم عاشرے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے والدین کس قدر بے رحم بن سکتے ہیں میں جانتی ہوں کہ آج میں بعض لوگوں سے مخاطب ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل دکھ رہا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے تمام زندگی والد کی منظوری چاہی ہو میں اس کی تلاش میں تھی لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک کامل باپ کی بات کروں گی آپ کا آسمانی باپ آپ کا بنانے والا آپ کا خالق جو آپ کی اجازت ہو تو آپ کو گلی مٹی کی طرح ڈھال سکتا ہے اور آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے آج یہ آپ کے لئے دستیاب ہوگا میرے دوست خدا اس معاف نہ کرنے کڑواخٹ اور غصے کو آپ کے زندگی سے مٹانا چاہتا ہے کیونکہ اگر آپ دل میں معاف نہ کرنا رکھتے ہیں تو آپ اپنے ماضی کے ساتھ زنجیروں سے بندے ہیں اگر آپ معاف نہ کرنے کو دل میں رکھتے ہیں تو آپ اپنے ماضی سے بندے ہیں اور آج ان زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہے جب میں استمبول میں ایک ٹیکسی میں سوار تھی میں کار میں تھی اور وہ شخص گاڑی چلا رہا تھا اب ترکی ایک بہت ہی مشکل وقت میں سے گزر رہا ہے کیونکہ کان بنانے کے دھماکوں سے تین سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گواہ بیٹھیں اور اس اس نے میرے والد سے بات کرنا شروع کی میرے والد اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس نے میرے والد کو اپنی کہانی سنانا شروع کی اس نے بتایا کہ اس نے تیرہ سال قید کاٹی اس نے ایک باپ اور اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا کیونکہ ترکی میں ہم خونی لڑائیاں لڑتے ہیں خونی لڑائیاں تم نے میرے بھائی کو قتل کیا میں تمہارے بھائی کو قتل کروں گا تم نے میرے والد کو قتل کیا میں تمہارے والد کو قتل کروں گا پس آنکھ کے بدلے آنکھ اور وہ شخص اپنی بہادری کے بارے میں لافظہ نہیں کر رہا تھا کہ ایک باپ اور بیٹا آئے اور گلی میں لڑائی کے دوران اس کی بہن کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اگلے دن اس نے بندوق لی اور ایک کیفے میں جا کر ان دونوں باپ اور بیٹے کو مار ڈالا اور پھر اس نے خود کو پولیس ٹیشن کی طرف موڑا اور اس نے تیرہ سال قید کاٹی کیونکہ اس کے پاس وہ عمل کرنے کی وجہ تھی اور یہ سمجھ میں آتا ہے انہوں نے اسے تھوڑی سزا دی اور اس شخص کو اب بھی ان پر بہت غصہ تھا حالانکہ اس نے انہیں قتل کر دیا تھا لیکن پھر بھی کڑواہٹ سے بھرا تھا اس نے اپنے خاندان کے قاتلوں کو قتل کر دیا تیرہ سال قید کاٹنے کے بعد بھی اسے سمجھ نہ آئی کہ جیل کے باہر بھی وہ ایک جیل کاٹ رہا ہے کیا آج یہ آپ کی کہانی ہے کیا یہ آپ کے زندگی کی کہانی ہے کہ یہ آپ کے دل کا درد ہے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ رول کچھ آپ کے دل سے مخاطب ہو اور آج آپ کی زندگی میں جگہیں دکھائیں کہ آپ کے دل کا کون سا حصہ درد کر رہا ہے آپ کس کے خلاف رنج رکھتے ہیں اور کیوں اور یہ وقت یہ بات کرنے کا نہیں ہے کہ خداون میں یہ نہیں کر سکتا لیکن تیری مدد سے میں یہ کر سکتا ہوں ہاں میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا اب مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں ایسا نہیں کر سکتی تھی مجھے اپنی والدہ کے معاملے میں معافنہ کرنے کا سامنا تھا اور بدسلوکی کے وہ تمام سال پیدا ہونے کے بعد اگر آپ میرے بدن کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ گہرے نشانات اور زخم تھے آپ میرے بدن کے باہری حصوں پر وہ نشان دیکھ سکتے ہیں اور آپ اندرونی درد کو بھی میری آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں بطور ایک چھوٹی بچی کے ہر وقت فرش پر ٹھوکرے لگتی ہر وقت بال کھینچے جاتے ہر وقت لوگوں کی موجودگی میں تمانچیں مارے جاتے اور میرے بدن پر سگریٹ سے جلنے کے نشانات مجھے وہ دن یاد ہے جب میری والدہ کے احساب جواب دے گئے اور میں سکول جایا کرتی تھی اور وہ میرے بالوں کو پکڑ کر سموارنا چاہتی تھی اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا ان کو یہ بھی علم نہ تھا کہ ان میں کتنی طاقت ہے اور وہ میرے بالوں کو نوچ رہی تھی ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کھینچی لینے چلی گئی اور میرے خوبصورت بال جڑوں تک کٹ ڈالے پھر میری دادی کو مجھے مردوں کے ظلف تراش کے پاس لے جانا پڑا تاکہ میرے سارے بال کٹوا دے مجھے وہ تکلیفی یاد ہیں مجھے وہ احساسات یاد ہیں میں اس کے لائک نہ تھی میں محسوس کرتی تھی مجھے اپنی والدہ پر اپنے دل کا وہ پرانا غصہ یاد ہے مجھے اپنی والدہ سے نفرت تھی میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں انہیں کبھی معاف نہ کروں گی یہ میری طرح سے تقریباً ان کی سزا ہی تھی کہ میں دل میں ان کے خلاف اپنی ساری زندگی رنج رکھوں گی اور پھر اپنے والد کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں پانچ سال کی تھی تو وہ مجھے اپنی دوسری بیویوں اور داشتاؤں سے ملنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے اور میں اس عورت سے ملی اور وہ لبھانا چاہتی تھی اور جھوٹی محبت دکھاتی مجھے اب بھی دل میں آنے والا وہ پرانا غصہ یاد ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی تھی میں نے تقلیف کو محسوس کیا اور اہد باندھا کہ میں اپنے دل سے اپنے والد کو کبھی معاف نہیں کروں گی میں نے اہد باندھا اور اہد باندھتے ہوئے آپ کو ان سے خبرتار رہنا ہے جن کی وجہ سے اہد باندھا جائے کہ آپ کس کے لئے اہد باندھ رہے ہیں اور آپ کو خبرتار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں اپنے دل سے اہد باندھ رہی تھی نہ کہ خدا سے بلکہ شیطان سے اس وقت میرے مذہب کی تعلیم آنکھ کے بدلے آنکھ تھی اور آپ کو حق تھا کہ ان کے خلاف دل میں کی نہ رکھے آپ کو ان کی سزا کے لئے دعا کرنے کا حق حاصل تھا آپ کو حق تھا کیا آپ کے زندگی ایسی ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ییسو نے آ کر میری زندگی تبدیل کی اور جب اس نے مجھ پر اپنی محبت نشاور کی اور معاف کیا جب مجھے ذاتی شکست اور ریخت کا سامنا تھا اور جب میں نے اپنے گناہوں اور ان کے مٹائے جانے کی ضرورت کا سامنا کیا میرے گناہ اور ٹوٹ پھوٹ اور مجھے اس کی معافقی کتنی ضرورت تھی اور پھر اس نے میرے دل کو سنبھالنا شروع کیا اور میرے دل میں میرے والدین کو معاف نہ کرنے کو ظاہر کیا پھر مجھے وہ دن یاد ہے جب پہلی مرتبہ میری والدہ مجھے ملنے آئی تب میں ییسو مسیح کی پیروکار بن گئی تھی میں بیٹھی تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھی تھی میں سوفے پر بیٹھی تھی اور وہ وہاں بیٹھی تھی میں چاہتی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ بتیس سال کی عمر تک مجھے والدین نے کبھی چوہ چوما یا گلے نہ لگایا تھا اور وہ وہاں بیٹھی تھی اور میں یہاں بیٹھی تھی اور پہلی مرتبہ میں انہیں اماندار ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہی تھی خدا کی آنکھوں کے ذریعے پیار بھری آنکھوں کے ذریعے لیکن پھر بھی میرے دل میں ان کے لیے نفرت اور نامعافی تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ غلط ہے اور مجھے یاد ہے کہ میں دل میں دعا کر رہی تھی یسو تجھے یہ کرنا ہوگا تجھے مجھے ان کے لیے محبت دینا ہوگی معاف کرنے کی قوت دے کیونکہ میں ایسا نہیں کر سکتی ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دور بیٹھی تھی اور مجھے چھونا درد ہے مجھے تیری معفوق الفطرت قوت کی ضرورت ہے میرے دل میں آ کر چیزوں کو تبدیل کر کیونکہ میں معاف نہ کرنے میں کبھی نہیں رہنا چاہتی اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی لمحے اپنی والدہ کی طرف خدا کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا میں نے ان کی تکلیف دیکھنا شروع کر دی انہیں اپنا والد کھو دیا پھر اپنے والد سے کبھی نہ ملی وہ ایک دکھی گھرانے میں پیدا ہوئی ان کی والدہ آٹھ ماں کے حمل سے تھی جب میرے نانا کا جہاز تباہ ہوا وہ فوج میں ہوا پاس تھے اور خدا نے میری والدہ کو مجھے بطور ایک چھوٹی لڑکی کے دکھایا جسے کبھی محبت نہ ملی کبھی ترس نہ دیکھا کبھی چھوہ نہ گیا اور خدا نے میرے دل میں ان کے لیے رحم بھرا اور میں یہ احساس نہ کرتے ہوئے کہ کیا کرتی ہوں میں ان کی طرف چلنا شروع ہو گئی میں نے انہیں گلے لگایا لیکن وہ خود کو چھوڑانا چاہتی تھی لیکن میں نے ان کو گلے لگا لیا اور چومتی گئی اور پھر وہ ایک ننی بچی کی طرح میرے ہاتھوں میں پگل گئی انہوں نے رونا شروع کر دی اور کہا مجھے افسوس ہے اور پھر ہم دونوں روئیں اور یہ تکلیف اور زخم ہی تو تھے اور میں ستم رسیدہ تھی لیکن میں نے پہلی مرتبہ زخم دینے والی کی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ لوگوں کو دکھ دینے سے دکھ ملتا ہے میں نے پہلی مرتبہ ان کی تکلیف کو دیکھنا شروع کیا پہلی مرتبہ میں نے ان کی مشکلات کو دیکھنا شروع کیا ان کی کمزوریوں کو اور ان کو معاف کرنے کی ضرورت کو دیکھا آج آپ کے لئے میری یہ دعا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ یسو کو اپنے دل میں آنے کا کہیں آپ یسو کو یوں دعوت دے میں تھوڑا دکھاتی ہوں کہ کیسے اور پھر آپ اس سے کہیں کہ وہ کیا اور بدسلوکی کی اور اس نے میرے والد کے معاملے میں میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں میں ہر دن میں اپنے والد کی موت کی دعا کرتی تھی ہر روز میں اللہ سے فریاد کرتی تھی کہ وہ میرے والد کو مار دے میں اپنے والد سے کتنی نفرت کرتی تھی لیکن برسو بات خاص کر آج کل میرے والد کو دل کا دورہ پڑا اور مجھے پہلا جہاز پکڑ کر جانا پڑا اور ان سے مل کر میں نے ان کے لئے دعا کی اور ان کے ساتھ یسو کی معافی اور محبت کے بارے میں بات کی اور اس لمحے میں نے ان کی اپنا نجات دہندہ اور خدا ونت جانے اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے مجھے یاد دلایا اس نے فرمایا تو تو ہر دن اس کی موت کی دعا کیا کرتی تھی لیکن اب تم اس کی زندگی کے لئے درخواست کر رہی ہو کیونکہ یہ حقیقی معافی ہے جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے لئے بہترین چیز چاہتے ہیں جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کی شفای آپ چاہتے ہیں آپ ان کی خلاصی چاہتے ہیں آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں خدا آج آپ سے چاہتا ہے کہ اپنے دلوں کو ٹٹو لیں کہ کس حصے میں درد دکھ اور آپ انتقام چاہتے ہیں کیونکہ انتقام آپ کے کلچر کا حصہ ہے آپ نے انتقام میں جنم لیا ہے اگر کوئی ہمیں زخم دے تو ہماری فطری سوچ اور خواہش ہوتی ہے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے یہ مذہب اسلام کا حصہ ہے کہ ہم خود کو زخم دینے والے کو زخمی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ییسو سلیب پڑھتا لیکن اس نے فرمایا کہ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اس نے خدا باپ سے دعا کی کہ انہیں معاف کرے جو سلیب پر اس کو کیلو سے جڑ رہے تھے اور یہاں جب ہم متی اٹھارہ باپ پڑھیں پھر پترس ییسو کے پاس آیا اٹھارہ اکیس اور خدا ون سے پوچھا اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار ییسو نے اسے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات کے ستر بار تک پرس آسمان کی بادشاہ ہی اس بادشا کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا جہا جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک کرز دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لئے اس کے مالک نے حکم دیا کہ اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے بیچا جائے اور کرز وصول کیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجتہ کیا اور کہا کہ اے خداوند مجھے محلت دے میں سارا کرز ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا کرز بخش دیا جب نوکر بہن نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کو سو دینار آئی تھے اس نے پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر منت کی اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ٹال دیا کہ جب تک کرز ادا نہ کر دے قید میں رہے پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمغین ہوئے اور آ کر مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا کرز اس لیے بخش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام کرز ادا نہ کر دے قید رہے آج خدا ہمیں معافی پیش کر رہا ہے آج آپ کو معافی کی ضرورت ہے ہم سب کو معافی کی ضرورت ہے ہم سب کو یسو مسیح کی معافی کی ضرورت ہے ہمارے لئے معافی تب ہی ممکن ہوئی جب کامل برہ کا خون بہایا گیا جو یسو ہے خدا کا اکلوتا بیٹا وہ آپ کے اور میرے لئے سلیب برموا اگر آج آپ اس کی معافی کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں اگر آپ عبدی زندگی پانا چاہتے ہیں اور خالق خدا کے ساتھ شخصی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے دل میں دعوت دے کر کہیں جو میں نے آج سے چودہ سال پہلے کیا تھا میں نے کہا اے یسو میں ایمان لاتی ہو کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو نے آ کر میرے گناہوں کے لئے سلیب پر جان دی اور تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا میرے اندر آ کر سکونت کر میرے گناہ کو معاف فرما میں تجھے اپنی زندگی کا مرکز بنانا چاہتی ہوں میری زندگی کو تبدیل کر آج میں تیری جی اٹھنے کی قدرت کو جان چاہتی ہوں اگر آج آپ یہ دعا کرتے ہوئے اسے اپنے دل میں دعوت دے تو آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے اور آپ ییسو کے ساتھ اپنی شخصی رشتے کا آغاز کر سکتے ہیں آپ نمبروں پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں میں بس آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں اگر آپ نے یہ دعا نہیں کی تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ اے خدا میں تجھے جاننا چاہتا ہوں مجھے اپنی سچائی دکھا مجھے اپنا آپ دکھا اور مجھے معاف کرنے اور بھولنے کی استاد دے میرے عزیز دوست جس دن آپ اسے شخصی دور پر جان لیں تو وہ دن آپ کی نئی تقدیر کا ہوگا خدا کی مقصوص کی ہوئی تقدیر کا آپ کے لئے آغاز ہوتا ہے اور اس سے شاندار کچھ بھی نہیں ہے خدا آپ کو بھرکت دے موسیقی